دیگر کاکنان کی جانوں کو خطرہ ہے خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی تحقیقات ہونے چاہیے ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے رہنماؤں اور پارلیمنٹیرینز کی زندگی کو خطرات ہیں خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے ایمکیم کے رہنماؤں اور ایمکیم کے پارلیمنٹیرینز کی زندگیوں کو ایک بڑا رسک ہے بڑا خطرہ ہے خواجہ اظہار الحسن پر عید الازہ والے روز قاتلانہ حملہ ہوتا ہے ایک پولیس گارڈ ایک بچہ اس میں شہید ہوتے ہیں موزانہ طور پر خواجہ اظہار محفوظ رہتے ہیں صوبائی حکومت وفاقی حکومت دونوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کی بلا سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے چند لوگ مارے جائیں تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے شہروں میں بھی اپنی دولت کے بلبوتے پر الیکشن جیتنا اور سندھ کے شہری علاقوں کی سیٹوں پر بھی خفزہ کرنا آسان ہوگا ایسا ایجنڈا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے وزید کہا کہ جاگیرداروں کو ملنے والی بے پناہ زمینوں کی تقسیم بڑا مسئلہ ہے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے اس معاملے کو حل کرنے کے تمام اقدامات کو ناکام بنایا کیمروین تارک نوشاہی کے ساتھ بابر شہزاد تورک میٹرو ون نیوز اسلام آباد فاقی زیدہ اقلہ حسن اقبال کہتے ہیں کہ رینجز کراچی میں آمن قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے پولیس کو ماننے والے نوجوان نہیں چاہتے خاجہ اظہار پر حملے میں ملاوز گروہ پر کافی حد تک قابو پالیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کراچی میں کوسٹ گارڈز کے مرکزی دفتر کا دورہ کر کے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی میڈیا سے گفتگو کرتے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ رینجز کراچی میں آمن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سیول عام فوسز ہمارے بارڈر کی فاضد کرتے ہیں سی پیک کے ساتھ پاکستان کی کوسٹل اہمیت ہے کوسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہتر انتظامات کی ضرورت ہے دہشت گردہ سمگلر سمندر کے راستے ملکوں میں داخل ہوتے ہیں یہاں آنے کا مقصد کوسٹ گارڈ کی تیاریوں کا جائزہ تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ مضبوط معیشت ہی مضبوط ملک کی پہچان ہے پاکستان کوسٹ گارڈز کو ہدایت کی ہیں کہ سمندری راستے سے سمگلنگ کو روکا اور بند کیا جائے پاکستان کی جو کوسٹل اہمیت ہے اور جو ہمارے ملک کی مستقبل میں سمندری راستوں سے تجارت کا راستہ اور ناتا بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کوسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بہتر بندوبست کریں یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سمندری راستے سے جو سمگلنگ ہے اس کے اوپر موثر کریک ڈاؤن کریں اور یہ راستے بند کریں تاکہ جو منشیات کی تجارت ہے یا وہ ممنوع اشیاء کی تجارت ہے جو ملک کے اندر لائی جاتی ہیں یا ملک سے باہر لے جائی جاتی ہیں ان پر ہم موثر طریقے سے قابو پا سکیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ شدت پسندی سے دور رہیں دہشتگرد گروہ فرضی ویڈیو بنا کر نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں پولیس کو مارنے والے نوجوان نہیں چاہیے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت افسردگی کا باعث ہے کہ اس تقریب کاری کے اندر ایسے نوجوان دشمنوں کو مل جاتے ہیں کہ جو انجینئرز ہوں جو سائنٹس ہوں جو عالی تعلیم یافتہ ہوں اور وہ گمراک ان خیالات کی طرف راغب ہو جائیں اس کے لیے ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو بھی کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر موثر نگرانی اساتذہ کے ذریعے ہر سطح پہ یقینی بنائی جائے چونکہ نوجوانوں کی آج کل رسائی سوشل میڈیا پر ہے اور یہ جو گروہ ہیں یہ فرضی ویڈیوز بنا کے یہ بہت موٹیویشنل ویڈیوز بنا کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو بہکا دیتے ہیں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج ہمیں پولیس کو مارنے والے نوجوان نہیں چاہیے آج ہمیں دہشت گردی کے نوجوان نہیں چاہیے آج ہمیں وہ نوجوان چاہیے کہ جو نوبل انام جیتے ہیں آج ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہماری جو گم شدہ میراس ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں خواجہ اظہار پر حملے میں ملویز گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے جلد اس گروپ کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا جائے گا بعد ازا آئی جی سندھ ایڈی خواجہ نے بھی احسن اقبال سے ملاقات کی جس میں آئی جی سندھ نے وفاقی وزیر کو شہر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا کیمریمن اجمل شاہ کے ساتھ اورنگ زب جببار میٹرو ون نیوز کر راچی میٹرو ون نیوز ہرپل کی خبر کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پولیس کی کاروائی بھتا خوری میں ملوث ملزم گرفتار سلاحہ برامت اورنگی ٹاؤن سے پولیس نے اس پریڈ کرمنل کو دھڑ لیا اور فیصلباد کی مختلف علاقوں میں پولیس کا جرائم پیش آفراد کی خلاف کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں کے دوران انیس اشتہاری ملزمان گرفتار موسیقی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کراچی میں تیسرے نادرہ میگا سینٹر کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں نادرہ کو انتخابات ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کی ہدایت کی ہے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے تیسرے میگا سینٹر سائٹ ایریا کا افتتاح کر دیا احسن اقبال نے کہا کہ مردم شماری میں تمام افراد کی گنتی یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے اگر کہیں مردم شماری رہ گئی تو نشاندہ ہی کی جائے اس پر سیاست نہ کی جائے نادرہ میگا سینٹر سے زلہ غربی کے عوام کو سہولت ملے گی جب انتخابی عمل شروع ہوگا اس سے پہلے پاکستان کے ہر شہری ہر ووٹر تک اس سہولت کو پہنچا سکے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کراچی میں اس سہولت سے علاقہ جو ڈسٹرک غربی ہے اور کچھ سینٹرل ڈسٹرک بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا کراچی کے شہریوں کو اس کی سہولت سے ان کے لیے یہ سہولت ملنے سے شراختی کارٹ کی سرورسز میں آسانی ہوگی اسی طرح ہم پاسپورٹ کے حصول کو بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ امپروف کیا جائے نادرہ میگا سینٹر میں چھبیس کاؤنٹر بنائے گئے ہیں تین کاؤنٹر خصوصی افراد اور بزرگوں کے لیے بنائے گئے ہیں نادرہ میگا سینٹر سائٹ ایریا میں دو فلورز بھی بنائے گئے ہیں ایک فلور ایگزیکٹیف جبکہ دوسرا نارمل درخواستوں کے لیے مختص کیا گیا ہے نادرہ میگا سینٹر میں تین سو فراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے نادرہ میگا سینٹر سائٹ ایریا میں تین کاؤنٹر فارم جمع کروانے کے لیے بنائے گئے ہیں نادرہ میگا سینٹر سائٹ ایریا میں دو کاؤنٹر شناختی کارٹ کی ڈیلیوری کے لیے مختص کیے گئے ہیں میگا سینٹر میں آٹھ سو درخواستے روزانہ کی بنیاد پر نمٹائی جائیں گی کیمرہ میں نجمل شاہ کے ساتھ اورنگزب جببار میٹرو ون نیوز کر راچی پی ایس پی کے رہنما وسیم آفتاب کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کے معیشت کا حب ہے لیکن اسے کوئی حکومت بھی اون کرنے کو تیار نہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا حب ہے لیکن اسے وفاقی صوبائی اور مقامی حکومتیں اون کرنے کو تیار نہیں اس شہر کو پاکستان کی کوئی بھی حکومت نہ صرف یہ کہ اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس شہر کے ساتھ کتنا ہی بڑا کوئی ثانیہ ہو جائے نہ وفاقی حکومت نہ ہی صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت کا تو کہنے ہی کیا وہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں میں چالیس افراد جان باہک ہوئے اور زیادہ اموات کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوئی حالیہ بارش میں اس میں چالیس لوگ جہاں باہک ہو گئے چوالیس لوگ یہ چوالیس لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرے بلکہ ایک حادثے کی نظر ہوئے ہیں یہ حالیہ بارش میں کرنڈ لگنے سے چوالیس موت جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ کرنڈ لگنے سے ان کی اموات ہوئی ہیں انہوں نے میئر کراچی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ نکاسی ہے آپ کے لیے جو شخص فوج سے مدد لے وہ شہر کیسے چلائے گا فاروق ستار میئر کے خلاف کاروائی کریں کیسا ناہل میئر ہے کہ جس کو پانی نکالنے کا طریقہ بھی نہیں پتا ہے یہ شہر کو کیا چلائے گا لیکن ان کو تو صرف کمیشن چاہیے جب آج پورا شہر یہ کہہ رہا ہے آج آپ خود اپنے اجلاسوں میں ان سے کئی عرب ربے کے فنڈ کا حساب پتام مانگ رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اس شہر کے لوگوں کو قوی امید یہ تھی کہ آپ کوئی سنجید ہے اقدامات کریں گے انہوں نے کہا کہ کراچی عرب روپے کما کر دے رہا ہے پچیس عرب کی امداد ناکافی ہے معاشی حب کو حق دیں بھیک نہ دیں کیمنامین جنیدہ سلم کے ساتھ سمیر قریشی میٹر ون نیوز کراچی